ہلو فریمز میں ہوں جیس ماسٹر اور آج موجود ہوں انیس نومبر دوہزار سترہ کے کچھ چنے ہوئے ہاٹ کرنٹ ایفیرز کے پرشنوں کے ساتھ جو بنے ہوئے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ہیڈ لائنز تو چلیے ساتھوں دیکھتے ہیں آج کے وہ چنے ہوئے پرشن کون سے ہیں آج کا پہلا پرشن بھارتی سندر میں اپلکدھیوں برا ہے دراصل ہریانہ کی مانوشی چھلر نے چین کے شہر سانیہ میں جیتا ہے میس ورلڈ دوہزار سترہ کا خطاب یہ بہت امپورٹنٹ کوشن بن گیا ہے آنے والے ایگزامز کے لیے یہ ایک ہاٹ کوشن ہے دراصل مانوشی چھلر چھٹی بارتی ہیں جنہوں نے میس ورلڈ کا خطاب جیتا ہے اس سے پہلے 1966 میں ریتا فاریا نے سب سے پہلے اس خطاب کو جیتا تھا اس کے بعد ایشوادیا رائے ڈائنہ ہیڈن یکتہ مکھی اور پرینکہ چوپڑا اس خطاب کو جیت چکی ہیں یہاں پر ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ بھارت کی دو ایسی پرتبھاگی رہی ہیں جنہوں نے میس یونیورس کا بھی خطاب جیتا ہے اور یہ ہیں سوشمتہ سین اور لارا تتہ کچھ اگزامز میں پرشن جب گھما کر آتے ہیں تو دونوں کو مکس کر یہ پوچھ سکتے ہیں کہ نملکت میں سے کون میس ورلڈ ہے یا نملکت میں سے کون میس یونیورس رہ چکی ہیں تو یہاں پر کئی طرح کے پرشن بن جائیں گے ہمیں اسے دھیان میں رکھنا ہوگا ساتھیو آج کا دوسرا پرشن پوری دنیا میں تحلکہ مچا رہا ہے یہ ویجیان کے جگت میں ایک بہت بڑی اپلدی ہے اور یہ ایک زبردست کوشن ہے آنے والے اگزامز کے لیے ویری ویری ہوت ہے آپ کو یاد ہوگا جب پہلی بار کلوننگ سامنے آئی تھی تب ڈولی بھیڑ سے سممندت جو پہلی کلون تھی بہت کوشن آئے تھے اب پہلی بار ایسا ہوا ہے جب کسی انسان کے سر کو دوسرے انسان کے سر سے جوڑ دیا گیا ہے یہ ویجیان کے جگت میں ایک چمتکار ہے اور یہ چمتکار ہوا ہے چین میں کچھ گروپ آف ڈاکٹرز کے دورہ جس کا نترہ تو کیا اٹلی کے سرجیو کینی ویرو نے اٹلی کے سرجیو کینی ویرو کا نام ہمیں یاد رکھنا ہے جنہوں نے کیا ہے ہیڈ ٹرانسپلانٹ یعنی ایک پوری کے پورے سر کو دوسرے دھڑ میں جوڑ دیا ہے ریڈ، نرو اور بلڈ سارے سسٹمز کو ہو بہو جوڑ کر یہ چمتکار کیا ہے سرجیو کینی ویرو نے یہ بہت بڑا کوششن ہے اسے ہمیں یاد رکھنا ہے آنے والے کسی بھی میکزینز میں آپ دیکھیں گے یہ بڑا ہیڈ لائن بنے گا کور کا یہ ٹاپک بنے گا اب ساتھیوں آج کا تیسرا کوششن جو ہے راشتیے کشتی پرتیوگتا سے یعنی نیشنل ریسلنگ چیمپینشپ سے جسے جیتا ہے مہیلا اور پروش یعنی من ویمن دونوں کٹیگری میں ہریانہ نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوشیل کمار کو اسی پرتیوگتا سے سم مندت جب انہوں نے انہیں واک آور ملا فائنل میں ان کے جو اپوننٹ تھے وہ سامنے نہیں آئے تو یہ نوکھاک جو ایونٹ ہے وہ سامنے آیا تو ہریانہ نے مین اور ویمن دونوں کٹیگری میں اس راشتیے کشتی پرتیوگتا یعنی نیشنل ریسلنگ چیمپینشپ کا خطاب جیتا ہے اب آج کا آخری کوششن جو پھر سے سم مندت ہے کھیل سے لیکن یہ انتراراشتی لیول کا کھیل ہے پہلی بار بھارت میں راشتیے مہیلا یوہ باکسنگ چیمپینشپ ہونے جا رہا ہے یہ آج ہی اس کا اوڈ گھٹن ہوا ہے انٹرنیشنل یعنی ورلڈ فیمیل یوٹھ باکسنگ چیمپینشپ انتراراشتیے مہیلا یوہ باکسنگ چیمپینشپ جو کہ بھارت کی شہر گوہاتی میں آج سے شروع ہوا ہے یہ بھی ایک بڑا ایونٹ ہے ورلڈ ڈیول کا ایونٹ ہے اسے بھی ہمیں یاد رکھنا ہے تو بس ساتھیوں آج کا یہ سیشن یہیں ختم کریں گے آپ مجھے اجازت دیں اپنا دھیان رکھیں ٹیک کیا